امریکہ کے ورجینیا سے اسپکت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک سکول میں چھ سال کے بچے نے خاتون ٹیچر کو گولی مار دی ہے ٹیچر کو اسپتال میں داخل کرا گیا ہے تو امریکہ میں ایک حیران کن خبر سامنے آئی ہے یہاں پر ایک معصوم ایک چھ سال کے بچے نے اپنی ٹیچر کو گولی مار دی آپ کو بتا دیں کہ خاتون کو اسپکت اسپتال میں داخل کرا گیا ہے علاج کے لیے عجیب و غریب حالات امریکہ میں اس وقت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں ایک اور اس حال کے سرفیرے جو لوگ ہوتے ہیں امریکہ کے اندر حملے کرتے ہوئے نظر آئے کئی جگہوں پر اس سے پہلے بھی لیکن ایک بچے نے ایک چھ سال کے بچے نے اپنے خاتون ٹیچر پر یہ حملہ کیا ہے جس نے سبھی کو حیران کر دیا ہے آخر کس طرح کا جو تناب اس بچے کو رہا کس صورتحال میں اس نے اس پورے واقعے کو انجام دیا سے پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے بھی اس خبر کو سنا سبھی اس وقت حیران ہے امریکہ کے برجینیا سے اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہا ہے ایک سکول میں چھ سال کے بچے نے خاتون ٹیچر کو گولی مار دی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیچر کو اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے حالانکہ بچے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس نے کس طرح اس پورے واقعے کو انجام دیا چھ سال کا ایک بچہ اس میں ملزم ہے چھ سال کے اس بچے نے ٹیچر پر حملہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ اپنی خاتون ٹیچر کو بچے نے گولی مار دی ٹیچر کو اسپتال میں اس وقت داخل کر آیا گیا ہے علاج اس کا جاری ہے امریکہ میں یہ جو گن کلچر ہے اسے لے کر کئی بار احتجاج بھی کیا جا چکا ہے سرکار سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر روک لگائی جائے مسلسل اس طرح کے حملے دیکھی جاتے ہیں امریکہ کے مختلف علاقوں میں لیکن سب سے حیران کرنے والا ہی واقعہ اس وقت سامنے آئے جب ایک چھ سال کے محض ایک چھ سال کے معصوم بچے نے اپنی خاتون ٹیچر پر فائرنگ کر دی گولی مار دی خاتون ٹیچر کو بتا دے کہ ٹیچر کا اس وقت علاج جاری اسپتال میں اسے داخل کر آیا گیا ہے لیکن سب ہی اس خبر سے بہت حیران ہے